12 اگوست 1943 کو امریکہ کے فیلیڈیلفیا ڈاک یارڈ پر کچھ سائنٹسٹ ورکرز اور نیوی کے آفیسرز چپ چاپ وہاں کھڑی ایک وار شپ کو غور سے دیکھ رہے تھے ان سائنٹسٹ میں دنیا کے مشہور سائنٹسٹ آئنسٹائن بھی موجود تھے دیکھتے ہی دیکھتے اچانک اس وار شپ سے چنگاری نکلتی ہے اور ہرے رنگ کے بادل اس شپ کو پوری طرح گھیر لیتے ہیں اس کے بعد اس وار شپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جو یہاں کھڑے کسی انسان نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ جائنٹ وار شپ وہاں سے اس طرح گائب ہوئی جیسے وہاں موجود ہی نہیں تھی آئنسٹائن اور تمام سائنٹسٹ اس سوچ میں تھے کہ آخر یہ اتنا بڑا جہاز گیا تو گیا کہاں اور اگر بات کی جائے اس وار شپ میں موجود کریو میمبرز کی تو وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے مگر ان میں سے ایک انسان صحیح سلامت اس جہاز پر موجود تھا جس نے اس جہاز کے گائب ہونے کے تمام راز دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دئیے اگر آپ نیو ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا دوستو یہ بات ہے نائنٹین تھرٹی کی جب ایک نیوی آفیسر البیلک نے یو ایسے کے ایک بہت بڑے راز کو لیگ کر دیا جسے سنن کے پوری دنیا شوق رہ گئی تھی اس نے بتایا کہ امریکن نیوی ایک ایسے خطرناک مشن پر کام کر رہی ہے جس سے کسی بھی بڑے سے بڑے جہاز کو الیکٹرو میگنٹیزم کی مدد سے تھوڑی دیر کے لیے پوری طرح گائب کیا جا سکتا ہے اور صرف یہی نہیں البیلک نے یہ بھی بتایا کہ اس پورے مشن کو کوئی اور سائنٹس نہیں بلکہ خود آئنسٹائن آپریٹ کر رہے ہیں اس کے بعد 1943 میں جب ورلڈ وارڈ ٹو اپنے پیک پر تھا تو ہٹلر کی نازی آرمی بہت ہی لا جواب اور الگ الگ ٹیکنیکز کو استعمال کر کے اپنے دشمن کی نیوی شپ پل بھر میں ڈسٹروائے کرتے جا رہے تھے اور ان کی سب سے فیمس ٹیکنیکز میں سے ایک ٹیکنیک تھی میگنیٹک مائن سے شپ کو تبھا کرنا اس لیے اس سے امریکہ کی شپ کو بھی اچھا خاصا نقصان ہو رہا تھا دوستوں ہٹلر کی آرمی کی انہی زبردست ٹیکنیکز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ بھی کئی نئے سے نئے اور الگ الگ ایکسپیریمنٹس کر رہا تھا اس میں ایک ایکسپیریمنٹ ایسا بھی تھا جس سے شپ کو ریڈار میں ڈیٹیکٹ ہونے سے اور سمندر میں بچھی ہوئی مگنیٹک مائن سے بھی بچایا جا سکتا تھا اس ایکسپیریمنٹ میں پوری وار شپ کے چاروں طرف الیکٹرومیگنیٹک کوئلز لگائے گئے تھے تاکہ اس سے ہٹلر کی مائنٹک مائنز کو نہ صرف چکمہ دیا جا سکے بلکہ شپ کو ریڈار بھی ڈیٹیکٹ نہ کر پائے مگر اس ایکسپیریمنٹ میں امریکہ کو کامیابی تب ملی جب فیمس سائنٹسٹ نیکولا ٹیسلا نے ایک چھوٹی سی شپ پر اس ٹیکنیک کو کامیابی سے ٹیسٹ کر کے دکھایا مگر جب اس ایکسپیریمنٹ کو بڑے وار شپ پر انجام دینے کا وقت آیا تو نیکولا ٹیسلا اس پورے ایکسپیریمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے اس پروجیکٹ کو جے وی ناؤمن نام کے دوسرے سائنٹسٹ کے حوالے کر دیا جنہوں نے ورلڈ وارڈ ٹو میں منہارٹن پروجیکٹ میں بھی کافی سالوں تک کام کیا تھا اس ایکسپیریمنٹ کی مدد سے یو ایس نیوی یو ایس ایس ایلڈریج نام کی وارشپ کو نہ صرف ریڈار سے گائب بلکہ پوری طرح سے انویزبل کرنے والی تھی جیسا کہ ہالی ووڈ کی کافی موویز میں بڑے بڑے کیریئرز کو انویزبل ہوتے ہوئے دکھایا گیا تھا اور اس ایکسپیریمنٹ کو نام دیا گیا دی فلیڈیلفیا ایکسپیریمنٹ دوستوں بارہ آگسٹ 1943 کو اس ایکسپیریمنٹ کو فلیڈیلفیا ڈاکیارڈ پر انجام تو دے دیا گیا اور یہ اتنا بڑا وارشپ گائب بھی ہو چکا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ شپ تین گھنٹے تک گائب رہی یہ دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اب ان کو اصلی شوق تب لگا جب پتا چلا کہ USS Eldridge کو 450 کلومیٹر دور امریکہ کی ایک اسٹیٹ ورجینیا کی ایک ڈاکیارڈ پر دیکھا گیا ہے اور کچھ دیر بعد واپس سے یہ وارشپ فلیڈیلفیا لوٹ آیا البیلک کے مطابق USS Eldridge کا اچانک سے گائب ہو جانا اور کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ اسی جگہ واپس آ جانا نیکولا ٹیسلا کے زیرو ٹائم ریفرنس جنریٹر کی مدد سے پوسیبل ہو پایا یعنی سائنس کی زبان میں کہیں تو یہ ٹیکنیک ہماری ارث کی مگنیٹک فیلڈ کو کچھ اس طرح سے یوز کرتی ہے کہ ریڈار جہاز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بجائے ارث کی ہی مگنیٹک فیلڈ کو ڈیٹیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے سمپل ورڈ میں کہوں تو دنیا کی تمام ٹریکنگ ڈیوائس کے لیے یہ وارشپ USS Eldridge گائب ہو چکا تھا مگر وہ ایک ٹائم ٹریول کا سفر کر کے پھر سے اسی جگہ واپس آ چکا تھا جس پہلے ٹیسٹ میں ٹیسلا نے چھوٹی شپ کو گائب کیا تھا اسی کو دیکھ کے یوائس نیوی نے اپنے اس وارشپ کو پوری طرح گائب کرنے کا ایکسپیرمنٹ کیا پر فرق یہ تھا کہ اس چھوٹی شپ کے کریو میمبرز کو ہیڈیکٹ وومیٹ اور کچھ عجیب اور سیریس بیماریاں ہونا شروع ہو گئی تھی جبکہ اسی گڑھ بڑ کو امریکن نیوی نے ذرا بھی نوٹس نہیں کیا اور جب یہ دیوہیکل وارشپ گائب ہونے کے بعد فیلیڈیلفیا ڈاکیارڈ پر واپس آیا تو اس میں موجود کچھ کریو میمبرز آگ میں بری طرح جھلس چکے تھے کچھ بہت شدید بیمار ہو گئے تھے اور باقی بچے کریو میمبرز شپ کے لوہے کے ساتھ پگھل کے شپ کے میٹر کے ساتھ جڑ چکے تھے البیلک کا کہنا تھا کہ وہ اور اس کا بھائی اس جہاز کے کریو میمبر تھے اور اس کا کہنا تھا کہ اس ایکسپیرمنٹ میں وہ اور اس کا بھائی 1983 میں ٹائم ٹریول کر کے لانگ آئیلنڈ پر ایک سیکرٹ گورمنٹ فیسلیٹی پر جا پہنچے تھے سننے میں تو یہ کسی سائنس فکشن مووی جیسا لگتا ہے مگر یہ خلاصہ وہاں موجود ہونے والے انسان البیلک نے خود کیا تھا اور ورجینیا پورٹ پر بھی اس کے کافی ویٹنیسز موجود تھے جنہوں نے اس جہاز کو ورجینیا ڈاک یارٹ پر اچانک سے اپیر ہوتے دیکھا دوستوں یہ دونوں بھائی جب لانگ آئیلنڈ پر پہنچے تھے تب انہوں نے وہاں کچھ پروجیکٹس اور ایکسپیرمنٹ دیکھے جس میں کئی موڈرن سائنس ایکسپیرمنٹ کیے جا رہے تھے یعنی اس آئیلنڈ پر ویدر کنٹرول اور بلیک ہول سیمیلیشن جیسے پروجیکٹ پر کام کیا جا رہا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ کچھ پروجیکٹس میں تو مرے ہوئے انسان کو بھی سامنے ویجولائز کرنے اور ٹیلیپورٹیشن جیسے پروجیکٹس پر کام چل رہا تھا دوستوں کیونکہ یہ ایکسپیرمنٹ بہت ہی سیکرٹ تھا اس لیے اس ایکسپیرمنٹ میں موجود ہر انسان کی میمری کو ایریز کر دیا گیا تھا مگر کہا جاتا ہے کہ کافی لوگوں کی میمری پوری طرح ایریز نہیں ہوئی جس میں ایک انسان یہی البلک بھی تھا یہ وہ سچائی ہے جسے چھپانے کی بہت کوشش کی گئی مگر کیا اس ایکسپیرمنٹ میں جہاز نے اصل میں ٹائم ٹریول کیا تھا البلک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ڈائمنشیا کی بیماری ہے مگر یہ ایکسپیرمنٹ آج تک ایک مسٹری بنا ہوا ہے کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے وڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا